سنکھیا پانچ دسملو جیرو دو نو کو کس سنکھیا سے بھاگ کیا جائے کی پچاس دسملو دو نو پرابت ہو ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم مان لیتے ہیں کہ مانا وہ سنکھیا جسے ہم بھاگ کریں گے وہ ہے ایکس تو پانچ دسملو جیرو دو نو بٹے میں ایکس کیا آئے گا پچاس دسملو دو نو آئے گا اب یہاں سے ہم ایکس کا مان نکالیں گے پانچ دسملو جیرو دو نو اور اس ایکس کو ہم یہاں بھیج دیتے ہیں تو یہ ایک گناہ میں آ جائے گا پچاس دسملو دو نو ایکس اب ہم ان کا دسملو ہٹاتے ہیں تو یہاں پر ہمیں بٹے میں کرنا پڑے گا ایک ہزار تو وہ دسملو ہٹ جائے گا اوپر آئے گا پانچ جیرو دو نو بٹے میں ایک ہزار اور یہاں ہوگا اس کا دسملو ہٹ گیا تو بٹے میں سو ایکس بھی ہے ایکس کو نہیں بولنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں آپ دیکھ پائیں گے اس سے یہ کٹ جائے گا اور یہاں پر دو جیرو سے یہ دو جیرو کٹ جائیں گی تو یہاں ہمیں اس طرح سے پرابت ہوگا ایک بٹے میں دس برابر ہے ایکس ٹھیک ہے ایکس کا مان کتنا ہے ایک بٹے میں دس اور ایک بٹے دس کتنا ہوتا ہے جیرو دس نلو ایک تو یہاں ہوگا ہمارا آنسور اگلا سوال ہے تیر تالیس ہجار باسٹ کا دس کی گھاتوں میں وستارت روپ کون ہے کون سا ہے تو دس کی گھاتوں میں اس کا وستارت روپ لکھنا ہے آپ نے اسطانی امان نکالا ہوگا یہ اسے وستارت روپ میں لکھتے ہیں تیر تالیس ہجار باسٹ یہ کیسے بنے گا چالیس ہجار پھر تین ہجار پھر شنے پھر ساٹ اور پھر بنا دو اب انہیں ہم اب اسے ہم دس کی گھات کے روپ میں لکھنا ہے سب سے پہلے دس کی گھات کو سمجھتے ہیں یہاں دیکھئے دس کی گھات شنے ہوگی تو وہ ایک ہوگا دس کی گھات ایک یعنی دس کی ایک بار ہے دس کی گھات دو دس گنا دس دو بار دس کی گنا ہوگی سو آئے گا دس کی گھات تین دس گنا دس گنا دس دس کی تین بار گنا ہے ایک ہجار دس کی گھات چار دس کی چار بار گنا ہوگی دس ہجار دس کی گھات پانچ ہوگا ایک لاکھ اور دس کی گھات چھے ہوگا دس لاکھ تو اس سوال کو بھی ٹھیک ہے اب اس سے ہم کو دس کی گھات کے روپ میں لکھنا ہے تو یہ جو دس ہجار ہے اس میں دس کی گھات چار جمع میں تین گناہ ایک ہجار کے لیے دس کی گھات تین جمع میں شنے جمع میں چھے اور یہ دس کا مطلب ہے دس کی گھات ایک جمع میں دو تو یہاں پر ہمارا option number دو صحیح answer ہوگا اگلا سوال ہے یہ سوال بھی دکشتہ نے ہی پوچھا ہے دو سنکیاؤں کا یوگ دو لاکھ چونتیس ہجار پانچ سو ساٹھ ہے یدی ایک سنکیاؤں دوسری سنکیاؤں سے دس ہجار دس ادھک ہے تو بڑی سنکیاؤں کیا ہوگی تو ہم مان لیتے ہیں مانا ایک سنکیاؤں جو ہے وہ ہے ایکس ٹھیک ہے تو دوسری سنکیاؤں کیا ہوگی دوسری سنکیاؤں کی سنکیاؤں چھوٹی ہے اس لیے ہم نے اس میں سے دس ہجار دس گھٹا لیا بڑی سنکیاؤں جو ہم نے مانی ہے وہ مانی ہے ایکس تو پرشن میں کیا دیا ہوا ہے پرشن میں دیا ہوا ہے کی پہلی سنکیاؤں جماں میں دوسری سنکیاؤں یہ ہوتا ہے دو لاکھ چونتیس ہجار پانسو ساٹھ پہلی سنکیاؤں ہے ہماری ایکس دوسری سنکیاؤں ہے ایکس گھٹا میں دس ہجار دس تو یہ ہوتا ہے پانسو ساٹھ تو یہاں سے ہمیں ایکس کا مان نکالنا ہے تو ایکس اور ایکس ہو گیا دو ایکس ٹھیک ہے اب یہ جو گھٹا والا ہے اس کو وہاں بیجیں گے تو وہاں جا کے یہ جماں میں ہو جائے گا دو لاکھ چونتیس ہجار پانسو ساٹھ جما میں دس ہجار دس تو ان کو آپ جوڑیں گے تو آپ کو پرابت ہوگا شنے سات پانچ چار چار دو دو ایکس ہمارا ہوا 75 دو لاکھ چونتیس ہجار ساتھ اور یہاں سے ہم ایکس کا مان نکالیں گے دو کو یہاں بیج دیں گے تو یہ بھاگ میں چلا جائے گا دو لاکھ چونتیس ہجار پانچ ایکس ہجار ساتھ کو ہم دو سے بھاگ دیں گے یہاں آپ دو ایکم دو دو دونی چار دو دونی چار دو دونی چار سترے ہو جائے گا دو اٹھے سول ہے اور دو پنجے تس تو ہمارا صحیح آنسور ہوگا اپشن نمبر دو